آج اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ایک بینشینی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ایک بد امنی کی صورتحار ایک ظلم کی ایسی کہانی ہے جو صبح شام رقم ہو رہی ہے فرعونیت کا پھر نیا دور ہے موت کا نمرود پھر سامنے ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے جن کو قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ منکر ہیں وہ نہیں ماننے والے ہیں وہ عقائق کو تسلیم نہیں کرتے وہ تاریخ کو مو چڑھاتے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے وہ غلط رخ پہ جاتے ہیں وہ بھگوان کو عشور کو لارڈ کو گارڈ کو اللہ کو نہیں مانتے وہ پروفرز کو نہیں مانتے وہ میسنجرز کو نہیں مانتے جو ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے سے ان کا نفس ہوتا ہے ان کا انا ہوتا ہے ان کے سامنے ان کی مادیت ہوتی ہے ان کی خواہشات ہوتی ہے ان کا اقتدار ہوتا ہے ان کی حکومت ہوتی ہے ان کا جنون ہوتا ہے وہ اقتدار کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹ لینا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا لِرُسُمِ ان ناماننے والوں نے منکروں نے ٹھیٹ قسم کے ٹیٹائیں اختیار کرنے والے لوگوں نے اپنے نبیوں سے پیغمبروں سے ریفارمرز سے مسلحین سے میسنجرز سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے ہم تمہاری باتیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تم جو صدا لگا رہے ہو یہ صدا ہم نہیں سنیں جب انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا ساتھ ساتھ کہ اگر تم ہمارے طریقے پر اختیار کرو گے تو پھر ہم تمہیں قبول کریں گے اور نہ تمہیں نکال باہر کریں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں آخری کتاب میں یہ فرما رہا ہے اور آخری نبی کو متلح فرما رہا ہے جو اسی طرح کے ظلم کا سامنا کر رہے تھے اور ماضی میں پیغمبروں نے نبیوں نے اسی ظلم کا سامنا کیا تھا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کو خود نکال باہر کریں گے اور ہم تمہیں آباد کریں گے ہم تمہیں بس آئیں گے لیکن یہ بات یہ یاد رکھنا کہ یہ انجام انہی لوگوں کا ہوگا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا جو اللہ سے اللہ لگائیں گے جو اپنے مالک کو اپنے لارڈ کو مانیں گے جو عشور کو بگوان کو تسلیم کریں گے جو اس پر اعتماد کریں گے جن کی نظر اس پر ہوگی صرف اپنے زور بازو پر نہیں صرف اپنی تعداد پر نہیں صرف اپنی سیاست پر نہیں یہ صرف اپنے ہیلے اور بانوں پر نہیں ہوگی ان کے لئے یہ وعدہ الہی ہے لَنُسْكِلَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِيَ ہم تمہیں بس آئیں گے تو یہ ایک ایسا قطعی اور فیصلہ کون وعدہ ہے جس میں شک اور چھبے کا کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن جس طرح ماضی کی جو ایک طویل تاریخ ہے جس کو قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نو تک حضرت نو سے حضرت ابراہیم تک حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تک پیش کیا ہے بسالے پیش کی ہیں یہ فرمایا کہ یہ وسیلی واقعات بیان کیے جارہے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کی جائے اور ظاہر ہے کہ یہ عبرت جو ہے صرف ان لوگوں کو حاصل نہیں کرنا ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں پوری دنیا کو تمام انسانوں کو تمام اقوام عالم کو عبرت حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ کتاب جو آخری نبی پر اتھاری گئے یہ پوری انسانیت کی کتاب تو اس میں یہ حکم فرمایا گیا ہے اس لیے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں جو حل ملے گا وہ اپنے مالک کی طرف سے ملے گا اور اس حل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مالک کے پیغام کو سمجھنا پڑے گا اس لیے جب جب جس جس دور میں اس اطاعت کو سمجھا گیا ہے اور پیغام الہی کو سمجھا گیا ہے اور اس کے روشنی میں عمل کیا گیا ہے تو دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ جو بات بھی رشاد فرما دی گئی وہ پوری ہوئی فیرون کا اقتدار ختم ہوا نمرود کا اقتدار ختم ہوا حامان کا ختم ہوا قارون کا ختم ہوا آخری نبی کے دور میں ابو جہل کا اقتدار ختم ہوا ابو لہب کا اقتدار ختم ہوا تاریخی واقعات پیش کر رہی ہے اور مصدق تاریخ ہے دستاویزی تاریخ ہے کبھی اس میں فرق نہیں پڑا جب جب ایسا ہوا ہے آج بھی اس وقت جبکہ ایک آزمائش سے ہندوستان کے باشندے گزر رہے ہیں انسان گزر رہے ہیں ان کو یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پہلے انسان ہیں پھر ہندو ہیں یا جینی ہیں یا بودست ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں یا مسلمان ہیں اگر وہ انسان نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ چوپائیں ہیں وہ جانور ہیں وہ درندے ہیں وہ سامپ ہیں وہ بچوں ہیں کچھ بھی ہیں تو پہلے انسان ہونا ہے یومنیٹی پہلے ہے مانوطہ پہلے ہے انسانیت پہلے ہے انسان ہے جس کے درمیان میں رام تھے جن کے درمیان میں بدہ تھے جن کے درمیان میں زردش تھے جن کے درمیان میں کنفیوشس تھے جن کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ انسانوں کے لئے آئے جانوروں کے لئے نہیں ترندوں کے لئے نہیں تو انسانوں سے خطاب کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے تو اس ملک میں ظاہر ہے کہ بڑی لمبی لڑائی ان سے لڑی گئی جو درندے تھے یورپ کے جو درندے تھے یوٹیرے تھے غاسب تھے ڈکائت تھے ان سے اس ملک کے انسانوں نے لڑائی لڑی لمبی لڑائی لڑی ان بھیوریوں نے ان درندوں نے یہاں کے لوگوں کو نوچا خسوٹا لیکن جو انسان تھے جب کے سامنے مقصد بالکل واضح تھا کہ ہم کو ایسے لٹیروں سے ملک کو آزاد کرنا وہ اپنی تحریک چلاتے رہے اٹھارہ سو تین سے وہ تحریک جو بڑی طاقت کے ساتھ شروع ہی انیس سو سیتالیس تک چلتی رہی لاکھوں انسان چہید ہوئے ہزاروں انسان جلو میں گئے لیکن وہ تحریک چلتی رہی اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا اب یہ ملک جب آزاد ہوا تو اس آزادی کا فائدہ ہر انسان کو ملنا چاہیے تھا یہ انسانوں کی آزادی تھی یہ ملک کی آزادی تھی یہاں کی تہذیب کی آزادی تھی یہاں کی اخلاقیات کی آزادی تھی اور آزادی صرف جسم کی نہیں تھی تھرک کی نہیں تھی آزادی صرف زمین کی نہیں تھی اور اگر اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ وہ آزادی کے شعور نہیں رکھتا ہے تو وہ اس آزادی کے لئے جد و جہد کی نہیں تھی اب جب یہ آزادی حاصل ہوئی اور اس کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا تو ہاں یہی بات سمجھائی گئی کہ سب سے پہلے بانوتا ہے ہم انسان ہیں اور کیونکہ انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناتے ہمارے درمیان اور کسی اور شخص کے درمیان فرق نہیں ہے تمام برادریہ برابر ہے تمام اہل مذاہب برابر ہے تمام علاقوں کے لہنے والے برابر ہیں یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد کو سامنے رکھ کر اس ملک کا کانسٹیوشن بنایا گیا اس ملک کا دستور اور اس کے قوانین تشکیل دیا گیا یہ اس کی اساس ہے لہذا ملک میں کوئی پارٹی بھی حکومت کرے اور جن پارٹیوں نے حکومت کی اور آئندہ جو بھی آئے گا اور ابھی جو ہے ان سب کو سب سے پہلے ماننا چاہیے کہ مانوتا ان کا سب سے پہلا مذہب ہے انسانیت ان کے لئے سب سے پہلا مقصد ہے اگر انسانیت کی ریایت ہو رہی ہے تو پھر وہ صحیح ہے وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں اگر انسانیت مجروع ہو رہی ہے انسان کو چوٹ پہنچ رہی ہے انسان کو تقریب دی جا رہی ہے انسان پریشان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کمی ہے ان کی انسانیت مزنگ لگ گیا ہے ان کی انسانیت مفقود ہو گئی ہے وہ انسانیت کا شعور کھو چکے ہیں اس لئے ذمہ داری یہ تھی اور یہی توقع تھی مہدی جی سے کہ جو لال خلے پر تقریر کرتے رہے وہ بہت اچھی تقریر کرتے رہے انہوں نے سب بھی بار بار کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اب ظاہر ہے کہ سب کا ساتھ یہ دستور کی روح ہے اور سب کا وکاس دستور کا مطالبہ ہے ملک قانون کا مطالبہ ہے اور سب کا وشواس یہ بھی مطالبہ ہے تو جب یہ مطالبہ ہے تو اسے پورا ہونا چاہیے اب اگر لاکھوں انسان بیچین ہے کہ ان کے ساتھ وشواس گھات ہو رہا ہے ان کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں ہو رہا تو ذمہ داری تھی وزیراعظم کی کہ ان کو مخاطب کر کے یہ کہتے کہ آپ کو کس بات سے تکلیف ہے جس بات سے آپ کو تکلیف ہے ہم اسے دور کرتے ہیں ہم یہ نہیں شاہد ہے کہ اس ملک میں کسی انسان کو تکلیف ہو کسی بوڑے کو کسی بچے کو کسی عورت کو کسی جوان کو کسی کو تکلیف ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ وہ مطالبہ تھا جو سب کی طرف سے ہو رہا تھا علاقی اور تمام ذمہ داروں کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو ہم مجرور نہیں ہونے دیں گے ہم سب سے آگے انسانیت کو رکھیں گے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے کیونکہ پورا ملک سب کا ہے اور سب اس میں شریک ہیں سب کی قربانیاں رہی ہیں چعبہ و اجداد کی قربانیاں رہی ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ایمینگمنٹ کیا گیا کسی بل میں یا کسی بھی قانون میں تو اس میں یہ بھی ایمینگمنٹ ہوتا اب جب یہ صورتحال ہے کہ بیچینی کو ہندور کر رہے ہیں اور سب کو اتمنان دلانا چاہتے ہیں یہ جو قانون ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں رہے گا کسی کے مذہب کا ذکر نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو ہر مذہب کا ذکر ہوگا پھر کسی کو مستثنہ نہیں کیا جائے گا مسلمان بھی عیسائیوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ جینیوں کے ساتھ رہیں گے جیسے آزادی کی تحریک میں سب شریک رہے ویسے ہی آج بھی شریک رہیں گے ہمیشہ شریک رہیں گے اگر بے شمار لوگوں کو بیچینی پیدا ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر غلطی ہو رہی کتاہی کی جا رہی یا کہیں کوئی غلط مقصد ہے جو غالب آ گیا ہے اس لیے یہ ہونا چاہیئے تھا اسی کی توقع تھی اور ابھی بھی یہ توقع ختم نہیں ہوئی ہے ہم اس بات کو صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کو بیچ میں داخل خونے نہیں دینا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کانگریس اس کا فائدہ اٹھا لے یا اس پی اٹھا لے یا بی اس پی اٹھا لے یا اور کوئی پارٹی اٹھا لے ہر کس نہیں آپ کو مبارک ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی بی جے پی والو آپ کو مبارک ہو سو سال حکومت کیجئے لیکن انصاف کیجئے انسانیت کا حق ادا کیجئے کسی کا حق مت ماریے نہ مذہب کی بنیاد پر نہ ذاتبات کی بنیاد پر کسی بنیاد پر کسی کا حق نہیں مارا جا سکتا اور کس کا حق کیا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے کوئی دوسرا ان پر تھوپ نہیں سکتا یہ ہے جو ہمارا کھلا ہوا مطالبہ ہے اور پورے ملک کے لوگوں کا مطالبہ ہے اس لیے یہ نہیں ہونے دینے چاہیے کہ اس مسئلے کو سیاسی بنا دیا جائے اور کچھ لوگ اس میں گھس کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل کر ایک طرف اور بھی کہ انصاف کی اس لڑائی میں اور ظالم و مظلوم کی اس تفریق میں کہ ایک طرف مظلوم ہے وہ جو بھی ہوں جس نسل سے جس مذہب سے اور ایک طرف ظالم ہے اس لڑائی میں جو لوگ اپنے کوئی سیکولر کہتے ہیں اگر شریک نہیں ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے جو تعداد یادوں کی ہے جو تعداد چماروں کی ہے جو تعداد اور دیگر طبقات کی ہے جو اس ملک میں او بی سی ہیں ایس سی ہیں ایس ٹی ہیں شیڈیول کاسٹ ہیں شیڈیول ٹرائیبز ہیں جو دلیت کہلاتے ہیں اور مختلف ناموں سے جو ان کو یاد کیا جاتا ہے جتنی ان کی تعداد ہے جو ان کا ریشیو ہے جو ان کی شرح تعداد کی اس تعداد کے ساتھ اگر وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو مظلمانوں کے صاف طور پر کہہ دے چاہیے کہ جناب میارتی جی اور ملائم سنگھ جی ہم سے کسی ایک ووٹ کے امیدوار مت رہیے گا آپ یہ مت سوچئے کہ آپ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا لے گا وہی فائدہ اٹھائے گا جو کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑا ہوگا ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کے لیے جو پوری قوت کے ساتھ اور اپنی اس تعداد کے ساتھ جس تعداد پر اسے بھروسہ ہے جس تعداد کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جیتا رہا ہے اگر اس تعداد کے ساتھ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں وہ جہاں بھی ہو ملک کے جس قطعے میں ہو کلکتے میں ہو یا بمبئی میں ہو کیرالہ میں ہو یا کشمیر میں ہو وہ کہیں بھی ہو ان کے ساتھ اس طرح اگر آپ شریک نہیں ہیں تو پھر یاد رکھئے کہ پھر آپ کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ ہمیں ووٹ دو اور آپ کے کسی بیان سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے اور آپ جیسی سیکردر پارٹیوں کو پہلے کنارے رکھیں گے کیونکہ اس ملک میں جو تجربہ کانگریس کا رہا ہے لائے رکھے اچھا نہیں رہا ہے اور سب سے زیادہ فسادات اس کے دور میں ہوئے اور آخری مسجد میں مرتی ان کے دور میں رکھی گئی اور شیلہ نیاس مندل کا ان کے دور میں ہوا اور مانڈنوے میں ان کے دور میں توڑی گئی یہ سب کانگریس کی سیاست کے نتائج ہیں اس لئے مسجلہ نہ سکولارزم کا ہے نہ کسی چیز کا ہے مسجلہ سب سے بڑا مانوطہ کا ہے انسانیت کا ہے عدل کا ہے انصاف کا ہے اور سب قبلے کو سیکولار کہتے ہیں اور ظلم میں سب سے آگے ہیں دنیا جانتی ہے کہ امریکہ امریکہ نے جو مظالم کیے ہیں ویٹنام پر کیے ہیں جاپان پر کیے ہیں وانستان پر کیے ہیں جو مظالم سومالیا میں کیے ہیں جو مظالم عراق میں کیے ہیں سیدیا میں کیے ہیں لاکھوں انسان زبا کر دیے گئے ان کے چٹھائے اڑا دیئے گئے وہ ڈیموکریٹک ملک ہے صرف ادھر ملک ہے یہ باتیں وہ بہت زور و شور سے کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو ڈیموکریسی کا چنازہ نکالتے ہیں اس لئے مسئلہ الفاظت کا نہیں ہے مسئلہ بیانات کے کھیل کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد ہونا ہے اس لئے یہ معلوم ہو جانا چاہیے ان تمام لیڈران کو جو اپنی لیڈرشپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل پھر ہم آئیں گے ان کو بتا دینا چاہیے کہ اگر وہ مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو جتنے بھی مظلوم ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قسم کھا کر ایک ووٹ ان کو آئندہ نہیں دیں گے اور اگر بی جے پی مسائل کو حل کرے گی اور انسانیت کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر معاملہ کرے گی تو سارے ملک کے لوگ بی جے پیہو کو منتخب کریں گے اسی کو ووٹ دیں گے مسئلہ انصاف کا ہے مسئلہ انسانیت کا ہے کون آگے بڑھتا ہے اور کون اس مسئلے کو حل کرتا ہے بس اس کا انتظار ہے اور اسی انتظار میں ہم سب صدا لگا رہے ہیں میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ ذمہ داروں سے ایک وقت کی ملاقات اور ان سے کہا جائے کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے ہماری لڑائی پارٹی سے نہیں ہے ہماری لڑائی آپ کی سیاسی نہیں ہے ہماری اگر لڑائی ہے تو ظالم و مظلوم کی بنیاد پر ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے آج جو لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے سخت جاڑے میں جس میں دو منٹ بھی باہر کھڑا ہونا مشکل ہے جو عورتیں یہ احتجاج کر رہی ہیں در حقیقت وہ اپنی مظلومیت کا اعلان کر رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں وہ بڑے وہ چھوٹے وہ بچے گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستم رسیدہ ہیں ہم مظلوم ہیں ہماری انسانیت کو لوٹ لیا گیا ہے ہم پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں افسوس سے مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں کیوں نہیں سن رہے ہیں کیوں وہ بہرے ہو گئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان تک پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تقریریں اپنے لوگوں میں کر کر کہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو نکالا نہیں جا رہا ہے بلکہ ہم قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ کریں گے جس میں مذہبی تفریق قتم ہو جائے گی اور اس ملک کے دستور کا جو مطالبہ ہے کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں مذہبی بنیادوں پر فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں ہم اس کو قانونی حیثیت دے دیں گے جس پر سب کو اتمنان ہو جائے جس چیز سے اتمنان ہو گھر میں اگر کام کرنے والے ہیں اور ان میں بیچینی ہو تو گھر والے کو ذمہ دار کو چاہیے کہ ان کو مطمئن کرے اور ان کو بات سمجھائے تاکہ ان کی جو بیچینی ہو ختم ہو جائے ایسے یہ ذمہ داری ہے اس وقت پارٹی کی بی جی پی کی ذمہ داری ہے ارسیس کی ذمہ داری ہے اور جو بھی حکومت میں کسی پہلو سے شریک ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور پر سو فیصد عمل کریں اور انسانیت اور معنوطہ اور ہیومینٹی کا خیال لکھیں اور انصاف ہر ہر انسان تک پہنچائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے بس میں اپنی اس بات کے ذریعے حکم کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور معکومین کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اپنے کو سیکلر کہتے ہیں اور کسی بیان کے ذریعے سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں ان کو میدان میں شریک ہونا پڑے گا ان کو لوگوں کے ساتھ اپنی تعداد کے اعتبار سے نمائندگی دکھانی پڑے گی وہ اگر وہاں میدان میں ان کے ساتھ ہوں گے مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب پھر یہ مانا جائے گا کہ یہ اس کے مستحق ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے ورنہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا بستر لپیٹ دیا گیا ہے اب اس کے بھی بشانے کا موقع نہیں آئے گا اور جن کا بستر لگا ہوا ہے ان کے شاید اٹھانے کا موقع آ جائے گا اس لئے سب کو سوچنا چاہیے کہ ظلم سے کام نہیں ہوگا اور ظلم کو البھگوان اشور اللہ پسند نہیں کرتا ظلم کے خلاف ویدوں میں لکھا ہوا ہے گیتہ میں لکھا ہوا ہے بائیبیل میں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے دستور میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ ظلم کو سب سے بڑا پاپ مانا گیا ہے اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے اس لئے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اس سے توبہ کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے ہر انسان کو دھرنا چاہیے کہ وہ ظالم کی حیثیت سے سامنے نہ آنے پائے